نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز دین بھر میں آپ کے ساتھ اور اگزیب قسمت بڑھتے ہیں خبروں کی اور حسن سل سومالی ریل پار اوکی روڈ علاقے میں اے آئی ایم آئی ایم کی طرف سے کمبل ڈشٹیبوشن کا آئیوجن کیا گیا اسے کے بتایا جا رہا ہے کہ اس آئیوجن میں کئی وارڈوں سے کچھ لوگ اے آئی ایم آئی ایم جوائن کیا اس سبا کے دوران دانیس عزیز نے سیدھی طور پر اتر بیدھا سبا کے بیدھائک مولائے گھٹک پر کٹاش کی ساتھی ساتھ انہوں نے ریل پار کے کئی مددوں کو بھی اٹھایا جیسے قرائسی محلہ لوہا بریج صدیق بریج اکبال سیتوا خاص طور پر ریل پار کو جام کا مسئلہ بھی اٹھایا انہوں نے آسی ایچ کا بھی مددہ اٹھایا سیدھی طور پر انہوں نے کہا کہ ریل پار کی ترقی کو کیونچیت کیا جا رہا ہے آئیے سنواتے ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا آج پسٹی مردمان ڈسٹی کالیڈیا مجلسے اتحادر مسلمین کے پورے کمیٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ موجود ہے اور بڑے ہی خوشی کے ساتھ اور بہت ہی فکر کے ساتھ آپ سب کے سامنے آج میڈیا کے سامنے یہ بات بولنے میں خوشی ہو رہی ہے کہ اکترون ایمان صاحب کا بات یاد آتا ہے تو تم ایک لے گئے تھے ہم پانچ لے کر آئے تو پانچ لے گئے سے ہم پچاس لے کر آئے گے آج کئی نہ کئی وہ بات ہم لوگ آسنسوں نے بھی سچ کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ آج اوکے روڈ آٹا سٹینڈ میں ہم لوگوں کا ایک پروگرام تھا اس پروگرام میں ریل پارک کے سیکڑوں نوجوان بڑے بھوزور سب نے جوائنڈ کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں وارڈ نمبر 25 سے 26 سے 21 سے 28 سے آج ان چار وارڈ سے لوگ بھر بھر کر جوائنڈ ہوئے اپنے یہ جتنے بھی لیڈر سے ان کے ساتھ ساتھ لگ بھر پچاسوں ساٹھوں کے تعداد میں سوہوں کے تعداد میں لوگ آج جوائنڈ ہوئے اس بات کا میں شکر گزار کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے آج مجلس کا ہاتھ ہاما اور اس کے ساتھ تھا میں جتنے بھی ہمارے پسچم بردوان All India مجلسے تیادل مسلمین کے ٹیم جنہوں نے ارگنائز کر کر اپنے لگن سے محنس سے یہ پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں آنے والے دنوں میں All India مجلسے تیادل مسلمین پسچم بردوان ڈسٹک ایک بنیادی کو چھوئے جس میں آپ کا ساتھ ضروری ہے تو اور جو بھی لوگ آپ میڈیا کرتے ہیں جو کہ ماضیت سے اس میڈیا کو دیت رہے ہیں آپ بھی جوائن ہوئے جلتے جل اپنی قیادت کی پہچان کریں اور بیریسٹرہ سدودی رویسی صاحب کے ہاتھوں کو مرد ایک خبر بیہار کے زمون جلے سے آ رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ جمرات کو سکندرہ میں مین روڈ پر لگمہ نہر کے قریب بائے کارسکارکیوں کے درمیان برا راست تصادم میں ایک نوجوان کی موت موقع پہ ہی ہو گئی جبکہ دوسرا صدید زخمی ہے مرنے والے کی صناف عجید کمار چوبیس سال ولد راجندر مہتو کے طور پہ ہوئی ہے وہی صدید زخمی نوجوان کی صناف تھاکور کے طور پہ ہوئی ہے حادشہ اتنا زبردست تھا کہ تصادم کے بعد دونوں موٹر سیکل سوات ہوا میں اڑ گئے صدید زخمی نوجوان نیجی کلینک میں زیر علاج ہے جہاں ان کی حالت تشویس ناک ہے موسیقی دو تذکری معاملے کے ملزم انوبرتو منڈل کو آج پھر آسنسل کے سی بی آئی عدالت میں پیس کیا گیا جہاں ان کے وکیلوں نے زمانت کی درخواست نہیں دی عدالت نے سماک کی اگلی تاریخ بائی دسمبر مقرر کی ہے آئی دسمبر تک انوبرتو منڈل آسنسل جیل میں ہی رہیں گے انوبرتو منڈل کے وکیل سومنا چٹر جی نے کہا آج انوبرتو منڈل کی زمانت کی درخواست ان کے طرف سے پیش نہیں کی گئی کیونکہ یہ معاملہ کلکتہ آئی کورٹ میں زیر علتوہ ہے انو نے بتایا کہ چار سیٹ کا کچھ حصہ تی بی آئی کے حوالے کیا گیا ہے انوبرتو منڈل کے وکیل نے کہا کہ منڈل کو گرفتار کرتے ہوئے باتے کیے گئے موبائلوں کے حوالے سے ابھی تب تیس جاری ہے اس لیے ابھی تک موبائل واپس نہیں کیے گئے ہیں رائس ملک کا ایک آنڈ منجمیت کرنے مطالق اگلی سماعت آئی دسمبر کو ہوگی آئیے سنواتے ہیں وکیلوں نے کیا کچھ کہا آج کے دیکھوں آج کے تو دیکھ چھیلو کینٹو جہاں تو ہائی کورٹے متر پینڈنگ آچے سولو تاری کے ہیاریں دیکھ ٹھیکسٹے جہاں کورٹے وہ یونے آج کے ہیارے بیل پیٹسے موب ہوئی نی آج کے تو پولیٹکلی کورٹے ہیارے سامنے پانچے نیرباچول کی چھتے نا پولیٹکلی تو کوٹر بھیتر ہے کورٹے دکھوں موسیقا موسیقا